ویلکم کنگل آرائیڈ سٹوریز چان بی بی پندرہ سو سیتالیس عیسوی میں پیدا ہوں وہ احمد نگر کے بادشاہ برحان شاہ کی بیٹی تھی ان کی سلطنت ہندوستان کے جنوبی حصے دککن میں واقع تھی پندرہ سو پچانوے عیسوی میں جب مغل شہنشاہ اکبر نے احمد نگر کو فضا کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو بھیجا تو چان بی بی نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور مغل فوج کے دات کھٹے کر دی مجبوراً اکبر آزم کو خود میدان جنگ میں اترنا پڑا اپنی تمام تر طاقت اور دہشت کے باوجود اکبر بادشاہ بھی اسے زیر نہ کر سکا جو کام اکبر جیسا عظیم شہنشاہ اپنی تمام تر قوت کے باوجود نہ کر سکا وہ چان بی بی کے ان درباریوں نے کر دکھایا جو شروعی سے ان کے مخالف تھے پندرہ سو ننیانمی عیسوی کو ان مخالف درباریوں نے چان بی بی کو قتل کر دیا جس کے بعد اکبر بادشاہ نے پڑھی آسانی کے ساتھ آگے بڑھ کر احمد نگر پر قبضہ کر لیا چان بی بی ایک بہادر عورت تھی وہ محل میں بیٹھ کر فوج کی کمان نہیں کرتی تھی بلکہ جسم پر ذرا بکتر پہن کر اور تلوار ہاتھ میں لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے میدان میں اترتی تھی اور اپنی فوج کے ساتھ مل کر لڑتی تھی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا احمد نگر کے قلعے میں ماہر گھوڑ سوار ایک موز اور گھوڑے پر کابو پانے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ کسی کو قریب ہی نہیں آنے دے رہا تھا کبھی سر چھکا کر جھٹکے سے اپنے وجود کو کمان کی طرح ٹیڑا کر لیتا اور کبھی اپنے سم زور زور سے زمین پر مارتا اتنے میں ایک باروک خاتون بڑے وقار سے چلتی ہوئی ان کے قریب آئیں انہوں نے مردانہ لباس پر ذرا بکتر پہن رکھی تھی سر پر خود مگر چہرے پر نکاب تھا انہوں نے آگے بڑھ کر گھوڑے کو جبڑے سے پکڑا اور پھر اچھل کر اس پر سوار ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے ان خاتون نے گھوڑے پر کلے کے کتنے ہی چکر لگا ڈالے یہ تھی چاند بی بی جن کا شمار دنیا کی ان عورتوں میں ہوتا ہے جو اپنی بہادری اور دلیری کی وجہ سے آج بھی مشہور ہیں ہندوستان میں مغل بادشاہ اکبر کی حکمرانی تھی جو دکن کے علاوہ سارے ہندوستان کا مالک تھا اور اب چاند بی بی کے باپ دادا کی سلطنت کو مٹا دینے کے در پہ تھا وہ ان کے ملک احمد نگر پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اکبر نے عبد الرحیم خان خانہ اور شہزادہ مراد اور شہزادہ دانیال کو دکن کی فتح کا کام سوپا اور انہیں ایک بھاری فوج دے کر دکن روانہ کر دیا دکن میں احمد نگر کی سلطنت سب سے زیادہ مضبوط تھی اس لئے بادشاہ نے اپنے جرنیلوں کو حکم دیا کہ سب سے پہلے دکن ہی پر حملہ کیا جائے جب چاند بی بی کو اس حملے کی خبر ہوئی تو انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی سب سے پہلے انہوں نے کھانے پینے کا بہت سا سامان جمع کیا تاکہ ان کی فوج اور ریایہ بھوکی نہ رہے اس کے بعد انہوں نے آس پاس کی ریاستوں کو متحد ہونے کا پیغام دیا کہ اگر تم لوگ آج اکھٹے نہ ہوئے تو کل اکبر بادشاہ سب کو باری باری ختم کر دے گا بات تمام حکمرانوں کی سمجھ میں آگئی سب لوگ جان گئے کہ اکبر بادشاہ دکن کے لوگوں کو غلام بنانا چاہتا ہے اور احمد نگر اس کا پہلا شکار ہے وہ تمام حکمران چان بی بی کی مدد کرنے کو تیار ہو گئے ایک حبشی سردار نہنگ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر چان بی بی کے ساتھ مل گیا مغل فوج نے قلعہ احمد نگر کے باہر مورچے بنانے شروع کر دی لیکن چان بی بی نے قلعے کی دیوار پر جگہ جگہ توپیں رکھوا دی جو ہر وقت مغلوں پر گولے برساتی رہتی اور مغلوں کے تمام مورچے تباہ کر دی خان خانہ نے ایک زبردست جنگی چال چلی اس نے قلعے کی فصیل میں سرنگیں خودوا کر ان میں بارود بھروا دیا خیال یہ تھا کہ تمام بارودی سرنگوں کو بیق وقت آگ لگا دی جائے گی فصیل دھماکے سے اڑ جائے گی اور مغل فوج قلعے میں داخل ہو جائے گی لیکن چان بی بی کو ان کی اس چال کا پتہ چل گیا انہوں نے ان سرنگوں سے بارود کے تھیلے نکلوا کر پانی کی مشکیں اور مٹکے رکھوا دیئے صرف ایک سرنگ کا انہیں پتہ نہ چل سکا مغل فوج نے بارود کو آگ لگائی تو دھماکے کے بجائے ہر چیز بھوس ہو کر رہ گئی صرف ایک جگہ دھماکہ ہوا جس سے قلعے کی فصیل میں شکاف پڑ گیا چان بی بی ہتھیار سجائے خود اس شکاف پر پہنچ گئے اور سارا دن مغل فوجوں کے حملے روکتی رہی رات ہو گئی لیکن چان بی بی کو چین کہاں اپنی نگرانی میں ساری رات اس شکاف کی مرمت کرواتی رہی پتھر، مٹی، ایٹیں، ریت اور جو بھی چیز ملی شکاف میں ڈال دی گئی حتی کہ مرنے والے سپاہیوں کی لاشیں بھی دیوار میں چند دی گئیں صبح ہوئی تو مغل فوج پچاس گز لمبی اور تین گز بلند فصیل کو دیکھ کر دنگ رہ گئی جو رات ہو رات بنا دی گئی تھی چاند بی بی نے ٹٹ کر مغل فوج کا مقابلہ کیا جو تعداد میں کہیں زیادہ تھی ابھی لڑائی جاری ہی تھی کہ ایسے حالات پیدا ہونے لگے جن سے مغل گھبرا اٹھے ایک مشکل تو مغلوں کے لیے یہ پیدا ہو گئی کہ سحیل حبشی ستر ہزار سواروں کی ایک فوج لے کر احمد نگر کی فوج کے ساتھ مل گیا یہ سحیل حبشی بیجاپور کے بادشاہ کا نائب تھا دوسری مشکل یہ آ پڑی کہ شاہی لشکر کے لیے جو سامان وغیرہ آتا تھا وہ آنا بند ہو گیا اور گھوڑوں کے لیے چارے کی بھی کمی ہو گئی کیونکہ قلعے کے آس پاس گھاس سوک چکی تھی اور سپاہی اور گھوڑے مرنا شروع ہو گئے تھے اب مغل فوج کو مجبوراً چان بی بی سے سلا کرنی پڑی مگر یہ سلا بھی ایک چال تھی تھوڑے وقت کے بعد مزید فوج منگوا کر خان خانہ نے پھر احمد نگر پر حملہ کر دیا شیر در خاتون اپنی فوج لے کر قلعے سے نکلی اور دشمن پر ٹوٹ پڑی بدقسمتی سے چان بی بی کی فوج کا توپ خانہ مغل فوج کے ہاتھ لگ گیا چان بی بی نے جب یہ دیکھا تو فوج کو آہست آہستہ پیچھے ہٹنے کا حکم دیا یوں فوج میں بھگدر نہیں مچھی اور مغل فوج یہ سمجھی کہ چان بی بی کی فوج کے قدم اکھڑ گئے ہیں اب وہ ان کا پیچھا کرنے لگے مگر چان بی بی کی فوج درحقیقت میدان نہیں چھوڑ رہی تھی چان بی بی جان روچ کر ایک خاص مقصد سے انہیں پیچھے ہٹا رہی تھی تاکہ مغلوں کی فوج کو اس دشوار گزار جگہ تک لے آئیں جہاں سے حملے کے بعد ان کے لئے پلٹنا ناممکن ہو اور پھر یہی ہوا جب وہ اس جگہ پہنچ گئے تو دکن کی فوج نے پلٹ کر اچانک زبردست حملہ کر دیا چان بی بی کی اس تدبیر سے مغلوں کے تو ہوش ہی اڑ گئے اس شکست کے بعد مغل فوج میدان جنگ سے بھاگنے کی بدقسمتی سے مغل سپاہ سالار عبد الرحیم خان خانہ چند گھر سواروں کے ساتھ اس توپ خانے کے پاس کھڑا رہ گیا جو کہ چان بی بی کی فوج چھوڑ گئی تھی چان بی بی کی فوج اپنی فتح کے نشے میں چور تھی اور لوٹ کا مال جمع کرنے میں مصروف ہو گئی تھی اس افرات افریمین کی فوج کے سپاہی ادھر ادھر بکھر گئے اور ان کا سپاہ سالار سوہیل حبشی اکیلا رہ گیا خان خانہ ندی کنارے چھپا بیٹھا تھا کہ دوسرے کنارے پر اسے جلتی ہوئی مشہلیں دکھائی گی اس نے فوراں ہی اندازہ لگا لیا کہ چان بی بی کی فوج جشن منا رہی ہے اس نے فوراں توپچیوں کو ان جگمگاتی روشنوں پر گولہ باری کرنے کا حکم دیا اچانک آسمان سے گولے برسنے لگے فوج کی بڑے بڑے سردار مارے گئے خود سہیل حبشی بھی زخمی ہو گیا اور آخر ان زخموں کی تاب نہ لاکر مر گیا مغل فوج کی شکست فتح میں بدل گئے اس جنگ کے بعد شہزادہ مراد ان علاقوں کا انتظام چلانے لگا جو مغل فوج نے فتح کیے تھے لیکن انہی دنوں اس کا انتقال ہو گیا چان بی بی نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور سب علاقے مغلوں سے واپس لے لئے مغل فوج اتنی پریشان ہوئی کہ سپسہ الار نے اکبر بادشاہ کو خود میدان جنگ میں کودنے کی ترخواست کی سب کو یقین تھا کہ مغل بادشاہ کی دہشت سے گھبرا کر چان بی بی ہتھیار ڈال دی اکبر بادشاہ جانتا تھا کہ اگر احمد نگر اور برحان پور میں سے کسی ایک سلطنت پر حملہ کیا تو دوسری سلطنت اس کی مدد کے لیے آ جائے گی چنانچہ احمد نگر پر حملے کا کام اس نے خان خانہ کو سوپا اور خود برحان پور پر حملہ آور ہو گیا عبد الرحیم خان خانہ کو تو کوئی کامیابی نہ ہوئی مگر برحان پور میں کلے کے اناج کے زخیرے میں کیڑا لگ گیا اور اناج اتنا خراب ہو گیا کہ انسان تو انسان ہیوانوں کے کھانے کے قابل بھی نہ رہا ساتھ ہی اکبر بادشاہ کی فوج نے مشہور کر دیا کہ احمد نگر فتح ہو گیا ہے یوں برحان پور پر قبضہ کر لیا گیا ان تمام باتوں سے احمد نگر کے حالات بھی بگڑنے لگے اور چاند بی بی کی حالت بھی ابتر ہوتی چلی گئے وجہ یہ تھی کہ احمد نگر کی وہی پرانے چھگڑے پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے جنہیں چاند بی بی نے مشکل سے دبایا تھا چاند بی بی کا خیال تھا کہ اسے اپنی ریایہ سے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے چنانچہ جس محل میں وہ رہتی تھی اس کے دروازے پر کوئی پہرے دار نہیں رکھا تھا ان کے محل کا پھاٹک رات دن کھلا رہتا تھا اور رات کے وقت وہ پھاٹک کے قریب ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں سوتی تھی تاکہ رات کو جس وقت بھی کوئی فریاد لے کر آئے تو ان کی خادمہ انہیں جگہ دے کئی مرتبہ ان کے ہمدردوں نے انہیں محل میں پہرے دار بٹھانے کی سلا دی مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اپنی ریایہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے ریایہ کے بچہ بچہ میرے ساتھ ہے میں ریایہ کے ہر فرد کو اپنا پہرے دار اور محافظ سمجھتی ہوں اصل میں چاند بی بی یہ سمجھتی تھی کہ جس طرح وہ احمد نگر کی خدمت کر رہی ہیں سب ان کی قدر کرتے ہیں اور کوئی انہیں جان سے مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا مگر ان کا یہ اندازہ غلط نکلا ایک دن احمد نگر کی فوج کے کچھ سپاہی ان کے محل میں گروس گئے اور ان سپاہیوں نے چاند بی بی کو قتل کر دیا مگر بہت جلد ہی ان سپاہیوں کو اس کی سزا بھی مل گئی چاند بی بی کی موت کی خبر پھیلتے ہی مغل فوج کلے کے اندر گروس آئی اور اس نے ساپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا احمد نگر کو اکبر بادشاہ نے فتح تو کر لیا لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکا کہ جب تک چاند بی بی زندہ رہی اکبر جیسا طاقتور بادشاہ بھی ان کا کچھ نہ بگار سکا چاند بی بی نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر انسان حمد اور حوصلے سے کام کرے تو بڑی سے بڑی دشواری پر بھی آسانی سے کابو پایا جا سکتا ہے ہمارے لئے 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 ل